یہ رشال کی ہے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیمرہ سے ویڈیو بنا رہے ہیں جو آپ یوٹیوب پہ لفشمی دیری فارم کے چینل پہ دیکھ پا رہے ہوگی اور جو یہ بچہ شوڑ دیا گیا ہے اور ایک اور گاڑی کی جو ہمیں آنے کی آواز آئی ہے جو بچہ شوڑ دیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو ایڈاک صاحب آئی ہے گڑ مونے گڑ مونے گڑ مونے گڑ مونے اور سشی کال دی ساریانو تک جن درمان مان ساتھوں کھاٹے ملتے رہے اور سارے بھائی بتائیں کیا حال چال آپ کا اور اور یہ جو اب یہ پورا ٹائم ٹو ٹائم کوشش رہتی ہے ملکنگ شروع ہو جائے بہت ٹھنڈ کا سمیں ہے جیسے باہر اوپن میں ملکنگ ہو رہی ہے کلوان سنگھ کانیا والی ہمارے پیج پہ کافی دکھنے کو ملتے ہیں بھائی صاحب فاغن گانگس جی بہلے آتے ہیں آج کل گل پہ بیٹھے ہی کنگریچولیشنز بول رہے ہیں ابھی تو بھائی ٹیسٹ تو پڑیا ہے اپسنٹ لگا دی چاہے گی اس کی اور ٹیسٹ یہ ایگزامینیشن کی طرح ہے دیکھو ابھی ہمارے پاس آٹھ ویوور ہیں جب تک یہ دودھ تلے گا ہم دیکھیں گے کہ ویوور ایک دم تین چار گناہ بڑھ جائیں گے تو یہ سچ میں ایک ایگزامینیشن کی طرح ہے ملو ہم بولیں جب کوئی بھی بولے کہ میری بیانس کو یہ ہو گیا میری بیانس بیمار ہوگی میری بیانس ڈر گئی میری بیانس نے کھایا نہیں یہ ایکسکیوز نہیں چلیں گے لوگ پوچھتے ہیں ریزلٹ کیا ہے کانٹے پہ کتنا چڑھا وہ میٹر کرتا ہے اس میں کروانے والے برگوان کی کرپائی اوپر ہوتی ہے ابھی کوئی حمد کر پاتا ہے ایسی سپیشل ملکنگ کروانے کی شکمندر سنگھ ہیں ہمارے بہت ہی سپورٹر رہے ہیں ہمارے ہمیشہ انہوں نے بیسٹ ویشل بھیجی ہیں ہردیب سنگھ ہمارے مجتر ٹوہانہ سے وہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی جیسے یہ لائیو ملکنگ ہو رہی ہے اس میں خاص کیا چاہیے جیسے پہلی بار یہ کام شروع ہوا ہے دیکھو مکسر میں ہم نے پہلے بتایا جب ہماری بافیلوز نے اسی نہیں شبیس کلو سے تینہ گرام کم پتیس نو سو ستتر لے دیکھ ڈر رہی ہے اور جیسے پتیس نو سو ستتر اتنے مکسر میں نکالیا تھا رانی نے شبیس تین سو ستاون نکالیا تھا نیا ریکارڈ بنیا تھا اور وہ جیسے 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 انٹ آتے تھے انڈ پہ کوئی پوچھ لیتا ہے جب بندہ سارا کچھ کر لیتا بھائی تو کماتا کیا تیرا ریزلٹ کیا تو ریزلٹ میٹر کرتا ہے اور ہم ملکیوں کی ہم بات کرنے سے جیسے یہ لائیو ویڈیو چل رہی اس میں خاص بات تھوڑا میرے کا کنیکشن ٹوٹا ہے دبارہ آتا ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے کنیکشن کی پرولم اگر آپ کو میری بات سن پا رہی ہے تو یس جہاں کوئی رسپونس دو میرے خیال تو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے ہمارا کیمرہ لگتا ہے بنیا ہوا ہے چاف کیوں نہیں آرہی اوپر یہ کنیکشن کی پرولم ہے چاہید بائی فائی ہمیں بند کرنا پڑے ایک بار بند کر کے دوبارہ کلائیں گے یہ کنیکشن کی پرولم ہے چاہید بائی فائی ہمیں بند کرنا پڑے دیکھ پا رہے ہو چاہید کنیکشن میں دیکھ پا رہے ہو نہیں دیکھ پا رہے ہو کہ تھند ہو جا رہے ہیں بالٹی کھالی کی جائے گی ابھی آپ کو دکھے گی کنیکشن کی پرولم آ رہی ہے کیمرہ لگتا ہے ہمارا بنیا ہوا ہے اگر لائیو میں نہیں آ پا رہا کہ بالٹی جوم کر کے وشال جی بالٹی پہ رکھو بالٹی کھالی ہونے چاہیے سب بھائی دیکھ پائیں یہ مارننگ کی ملکنگ میں چودہ طریقی ہے تھنگ دھولیے گئے ہاتھ دھولیے گئے اور بالٹی یہ اوم بیر سنگ جی نے بالٹی کھالی کر دی ہے اور ابھی کنیکشن واپس آیا شاید آپ نے یہ پیچھلے تائم میں دیکھا یا نہیں دیکھا ہم نہیں جانتے ہیں آپ بتاؤ پیچھے جو پیچھلے ایک دو منٹ میں آپ دیکھ پا رہے تھے ہمیں یس میں رسپونڈ کرو گے تو ہمیں کچھ آئیڈیا لگے گا اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ لائیڈ میں کیا خاص بات چاہیے یس کنون سنگ نے بتایا کہ یہ سب کچھ صاف دیت ہے تو بہت بڑی آئی تو بڑکوشی کی یہ طرح حضر نے بولا بہا تھن میں بھائی ملکنگ میں فرق پڑتا ہے پڑتا رہے جی یہ تو ایک ٹیسٹ ہے جو ٹھنڈ میں بھائی اپنے کہیں بھی دینا پڑے اور یہ پبلک ٹیسٹ ہے یہ ہو رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ ملکنگ کی لائیڈ کی ہم بات کر رہے تھے لائیڈ یہ سونو سانگوان ہمارے بہت ہی قریبی میٹر اپنے پریوار کے ساتھ پانوان گاؤں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں رام سنگھ جی پانوان بہت ہی مشہور آج تک اچھے جنور رکھنے والے ہوئے ہیں وہ ان کے دادا جی ہیں اور انہوں نے ان کی بات ہی الگ ہے شام کو آپ کو دکھائیں گے بھگوان والا کرے تو اور جو چھوٹ پی آجمگر سے آیا بھگوان سنتوہ جی اور جو میں بات کر رہا تھا لائیڈ ملکنگ کے بارے ہیں لائیڈ ملکنگ میں جروری یہ ہے جیسے لائیڈ کا پربند ہونا چاہیے جاتے شام کو ٹھیک ہو رہا ہے اس ٹائم بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں اور جو یہ کیمرا لگا دار بالٹی پر بنے آرہے ہیں اور سب سے جروری لائیڈ ملکنگ میں یہ ہے کہ تھن کھالی ہونے چاہیے کھالی ہوتے ہوئے دینس ٹھیک کھالی ہو چھوٹ چھوٹ لگی بے جا تھوڑا ہیلی ہے پھر دوبارہ یہ تھوڑا پڑک تو پڑتا ہے اور لائیڈ ملکنگ میں ہم بتا رہے تھے جب دینس کھالی ہوتی ہے تو ہر آڈینس کی جیسے ہم کیمرا پاس میں بھی لیٹے گئے یہ سارا کچھ کی ہے ڈاکٹر کو بھی بولا کہ اگر آپ کو تھن پکڑنا ہے تھن پکڑ دو یہ بہت جروری ہے بیکس کھالی ہو کھالی ہوگی تو تب ہی اگلی ملکنگ صحیح ہو پائے گی پوری طرح کھالی ہونی بہت جل جروری ہے جیسے ہم نے اور اس کے بعد کیمرا لگا تر بالٹی پر بنا رہے ہیں بالٹی پر کیمرا بنا رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہٹے یہ جروری ہے اور پھر دا کانٹے پر جا کے تل جائے تو یہ لائی ملکنگ پوری پھوش چلا رہی ہے اچھی بار نہیں پھل رہی ہے تو بہت بلا کریں تھوڑا ڈسٹرب ہے بینس یہ تو آپ ہر ملکنگ میں دیکھ پا رہے ہیں پھر دار مانگ رہی ہے دیکھو اس لیول کا مطلب پیسٹ ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا مشین نہیں ہے اس کی فیلنگ سے تھند ہے تھوڑا گھر اپنا نہیں ہے گھر اپنا نہیں ہے گھر جیسا محول کے محول دینا کی کوشش پھرید کی جاتی ہے پھر گھر اور گھر جیسے محول میں ہمیشہ انتر رہتا ہے سانو سانگون مالو لگی بننوں بول رہے ہیں اور سارے بھائی جو گھر ماننگ لکھ رہے ہیں اور ابھی ہم چلا رہے ہیں بلکل ہل رہی ہے اچھی بار نہیں ہے جو ہل رہی ہے بفلو باہر آکے تھوڑا دیکھو بفلو تو جو پسم گئی تو پاؤں اٹھانے کا مطلب نہیں ہے اگر صحیح ہے خوش ہے تو پر ان پرستیتیوں بھی ان حالاتوں میں بھی ہماری دن نفاس ہوگی ہمیں اس بات کا پوراً مشواش ہے یہ کنیکشن فیٹ ٹوٹا ہے ہم وائ فائ سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے آہ آہ اور ملکل وائ فائ سے جوڑ پائیں ہیں ہم یا نہیں جوڑ پائیں ہیں جوڑ گئے ہیں اور پھر بھی کنیکشن بننا نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے دار مانگری اور پھر دوبارہ ہم جوڑ گئے ہیں اور یہ جو لائی ملکنگ کے بارے میں ہم نے آپ کو تھوڑی سی جان کری دی ہے کہ اس میں کیا جروری چاہیے اور چھوڑا ہلنا اس کا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا جو خوش بھی ایسا وہ ایک جگہ پاؤں ٹیک دے تو اس کا ہلانے کا مطلب نہیں بنتا ہے ہماری بھی جیسے ڈڑکن رک جاتی ہے جب ایسے ہوتا ہے تو کیونکہ ایک پاؤں اٹھانے سے بھی ایک پاؤں اٹھانے سے بھی ریزل میں میٹل کرتا ہے یہ پاشو رکھنے والے پاشو پریمی اور آپ سب لوگ جانتے ہو اور پہلی ملکنگ ہم بولنے کے لئے ہمیں صحیح طور پر ہو رہی ہے اور آپ سب بھائیوں کو گھر بیٹھے ایک کمپلی ڈیشن کا آنند آپ لوگ مان رہے ہو یہ ہمارے لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب بھائیوں نے پیار دیا آپ سب بھائی جڑے ہو تو تب ہی یہ ہم بھی دکھا پا رہے ہیں اگر آپ سب بھائی کٹھے ہو کے لکشمی ڈیری فارم کے ساتھ نہ جڑے ہوتے اس طریقے پیار آپ کا نہ بنا ہوتا تو تو شاید ہمارے پاس اتنا آرینس ہی نہ ہوتا تو کہاں آپ سب لوگ کو دکھاتے ہیں جو بھائیوں کو جو بھائیوں کو جو بھائی لکھ رہے ہیں جو بھائی جو بھی ہمارے شب چنتک بھائی دیکھ رہے ہیں جب تھوڑا بیس جسٹرب ہوتی ہے دڑکن تو ہمیں کل فون بھی کیے ایشور اجاد اجاد کی کا آیا ہے کمنٹ مجاج ہمارا بھی ہے کش کش سمندر کے پانی جیسا کھارے ہیں مگر کھرے ہیں بھائی ایشور اجاد اجاد ان کے سب بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا ان کے بہت اچھے پشو پلک بھی ہیں بہت اچھے پشو ہیں ان کے ان کے سرچ کر کے ان سے جرور جڑیں بہت کام کی باتیں لکھتے ہیں کھارے ہیں لیکن کھارے ہیں بہت بڑی بھائی نے بات کہی ہے اسی لئے کل شام کو آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بات تو سننے پڑنے والی ہوتی ہے اور سننو سانگوان جی سبھی بھائیوں کا تھانکس کر رہے ہیں اور ہمارے جو یہ ہے دیکھو ملکنگ میں ٹائم لگ جاتا یہ تھوڑا ہلنے کے قرآن جلبارہ سنگھ اولک جی نے وائی گروہ میر کرے سرب جی جی ہے ہمارے بہت ہی خاص اور جو ہماری نمبر کی لسٹ دی ہوئی ہے اس میں پہلا نمبر سرب جی سنگھ رام پورا فول کپ آئے گا اور انہوں نے بیس ٹوشیت بیچی ہے ہلنا جنس پر ٹھیک نہیں ہو رہا سرب جی جی کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ہی اچھے انسان بہت ہی بڑی ہے اور سرب جی جی کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم نے جہاں تک دیکھا ہر ملکنگ انہوں نے چاہے سباس یہ بجے کا ٹائم میں ہمیں یہاں دیکھے ہیں رفیق علی پتھان جی اجمیر سے ہمارے ملتر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑیا کمنٹ ان کے لکشمی دیری فارم کے پیج پر دیکھنے کو ملتے ہیں دلجیل سنگھ جی یا فیروچپور سے یہ بھی ہماری ہونسلا بجائی کرتے رہے ہیں پریت بگول جی کی بیس وشیس آ رہی ہیں اور یہ جو بڑیا ہے تیسرے پڑا میں ہم بولیں گے ہم آ چکے ہیں پہلے دن کی ملکنگ بارہ کو یہ کھالی ہوئی کل سارا دن ملکنگ آپ کو دکھائی اب تیسرا اور فائنل پڑا جو شام کو بھی آج ملکنگ ہونی ہے ہم یہ دوستوں کو سب کو بتا دینا چاہتے ہیں بلکل فائنل نہیں ہے شام کو ملکنگ ہوگی چھے بجے سب بھی بھائیوں نے جڑنا ہے اور اس کے بعد ہی مطلب فائنل ڈیسرٹ کے کتنا دودھ ہوا دننا ہوگا وہ نکل پائے گا اور آٹھ دسمبر ہم بتا دینا چاہتے ہیں لگ بلکل دو مہینے کے اوپر کی بھی آئی ہوئی ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھو ڈیڑھ مہینے تک یا دو مہینے تک جوہر کا بیانت ہم بولتے ہیں مہینے سے دو مہینے تک جوہر کا بیانت ہوتا ہے پشو کا جب دودھ کی پڑکشن سب سے بیسٹ رہتی ہے ابھی بھی یہ جوڑ کے بیانت میں کوئی اسی بات نہیں اور ہمارا جو دودھ نکالنے والا بندہ پانچ سات منٹ میں دودھ نکال گا لیکن بیانت ہوتا ہونے کے قرارن ڈر رہتا ہمیشہ کہ کہیں کوئی اور دکت نہ ہو جائے اس لئے بڑے دیان سے دیمی ملکنگ میں تھوڑا دودھ میں تین ملکنگ میں دودھ اچھا آم طور پر کسی رامس کا فرق ضرور رہتا ہوگا ہم تو مانیں گے یہ ملکنگ بوری ہو چکی ہے اور یہ بالٹی لے کر ذکرہ اگر نکال پچہ پچھتند پچھتند پھر مکنگ ورد پچھتند 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 پچھت پچھتند لکشمی لیری فرم کیوں لکشمی لیری فرم کیونکا ساتا شیئر بھائی سنچندل دوڑ پرانٹے پر باٹی میں دالیں گے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آسان دوم آسان دوم ایسا نا آسان دوم آہ یہ دودھ ہے دیکھو لگ بگ ہم تو مانے کل کے آس پاس ہی ہے بکی ابھی تھوڑی بالٹی ساف ہوگی تو پتہ چلی ہے تیرہ سو ساٹھ آٹھ تھا کل چاہتا ہوگی تیرہ سو ساٹھ آٹھ تھا کل چاہتا ہوگی نظر مزار کے ساٹھ سو جائی گے یہ کہ ساٹھ مزار کی ہے بس کرتے ہیں اس مزار کو ہاتے کیا سیدھوں براغر چل دے ٹھیک ہے اگر نیٹ ورک آجائے اگر لیٹ ورکہ آجائے کسی لیے بھی تو دو دس بار ایمی مانکہ آہ دوسو یوگا پورا تیرا دوسو ہوگا ایک سو ستر سے اوپر جا چکے دیکھتے ہیں کتنا رہتا ہے سو اسی ہی کے اس پاس ہمیں امید ہے اوپر چلا جائے تو بہت اچھا ہے اور یہ ہے ٹوٹ چکا ہے کنیکشن ہمارا چاہید لیکن کمیرے کا کنیکشن بنیر ہوا ہے اسی سے اوپر کانکا جانے کا نام نہیں لے رہا ہے کوشی بہت کی جا رہی ہے اور تیرہ ایک سو اسی جو ٹیسری مکلتے ہیں تیس ہو گیا ٹینسو تیسن پہ ہمیں گیا ٹینسو تیسہ ٹینسو لوڈ بہت بڑی اپرداشت سمجھے گے تو آپ کی مفت Oooh کوئی ٹھاالی دیکھوںோ ایک گرام کیا ہوتا ہے دس سے دس سے دیکھو یہ آپ کو بلا جانتا ہے کمپیٹیشن کیسے بولے جاتا ہے کسے کمپیٹیشن بولے جاتا ہے ملی سیکنڈ کا اچھی بات ہے تو وہ بات ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے کمپیٹیشن یہ ہوتا ہے کمپیٹیشن جیسے ہم بول سکتے ہیں ایک گرام کا کتنا محتف ہے دیکھو بالٹی میں تو بالٹی تو ایسے صاف ہو گیا جیسے آگے جا کے اسے یوز ہی کر لو اور کرنی بھی ایسے چاہیے بہت محنت لگتی ہے بہت محنت لگتی ہے اور تیرہ تین سو پہ تیرہ تین سو پہ تیرہ تین سو پہ تیرہ تین سو پہ تیرہ تین سو ہی اب گدود مانے جائے گا اچھا پردرشن ہے لگاتار یہ بات اس کی دیکھنے والی ہے لگاتار تیرہ تین سو دس تھا تیرہ تین سو ساٹھ تین سو مطلب تین سو گرام میں ہی بنی ہوئی ہے صبح شام کا ہم پکواند بالا کرے ہیں اچھا پکواند کی امید ہم کرنا ہے اور یہ دکٹر تیواری جی ہے جو فیٹ لے رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ فیٹ چیک کیا جاتا ہے فیٹ کتنا رہا ہے یہ اس لیے میں لی کیا جاتا ہے ڈکٹر اندر جی سنگھ ڈائریکٹر صاحب نے ایک بار کسی کمنٹ میں بتایا تھا کہ جب زیادہ بفیلوز ہوتی ہیں اڈلٹریشن چیک کرنے کے لیے تو مطلب یہ چیک کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے ڈکٹر کی ٹیم ہیں دیکھو یہ فرق ہے یہاں ایک ڈکٹر رہ کے بھی ملکن کروا سکتا تھا لیکن پانچ نو چھے سو الگ الگ ڈکٹر جو آگے شڑی ہیں اور رشال جی ہیں لگتار کیمرے پہ بنے ہوئے